بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اور اس کے اندر ہم جو چیز سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریجسٹر ڈیول ڈاکومنٹس اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشنز ہیں وہ سیونٹین سے لے کر ٹوئنٹی ٹوٹاک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا چلو یہ جو میرے چینل ہے پریڈ فا جیسٹس کرنے لیے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نمبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو انٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو یہ یہ جو لینڈ یہ اپنا ریجسٹریشن ایکٹ بنایا گیا انیس سوٹ اور اس ایکٹ کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگوں کے درمیان معاملات ہوتی ہیں اور ان کے جو پیپرز تیار ہوتی ہیں ان کو گورنمنٹ کے کسی میکمی کے پاس ان کا اندراج کروانا ان کا ریجسٹر کروانا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے زمین کا خریدہ فروت کا یا موبل پروپرٹی یا موبل پروپرٹی کا خریدہ فروت کا تو ایک معایدہ دونوں فریقین کے درمیان تحریر کیا جاتا ہے اب اگر وہ معایدہ اگر سیمپل ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اس کی کوئی لیگل ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہوتی تو اس کی لیگل ایویڈنٹری ویلیو بنانے کے لیے اس کو قبل قبول بنانے کے لیے اس کو پھر گورنمنٹ کے جو رولز ریگولیشن ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے جو بنائے گئے ہیں تو پہلا رولز یہ ہے کہ آپ نے ایک سرٹن پی گورنمنٹ کو دینی ہوتی ہے ایک فیس دینی ہوتی ہے اور اس فیس کے اوپرز وہ آپ کو سٹیمپ پیپرز دیتے ہیں مالیت کے مطابق ایک تو یہ قانون آپ نے فالو کرنا ہونے گورنمنٹ کو فیس دینی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے جی کہ آپ ریجسٹر کرواتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو اور اس کی پھر ایک مختصر سی الگ سی فیس ہوتی ہے جو آپ کو گورنمنٹ کو پے کرنی ہوتی ہے اور پھر وہ جو آپ کا ڈاکومنٹ آپ کو گورنمنٹ جو ہوتی ہے ریجسٹر کر کے دیتی ہے افیشل سٹیمپ پیپرز کے اوپر تو پھر اس کی ایک لیگل ایویڈنٹری ویلیو ہوتی ہے وہ ہر جگہ کارامد ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر آپ آپ اس کے اوریجنل اور آپ ایتھینٹک اونر ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ کے جتنے رائٹس ہیں وہ کریئٹس ہوتے ہیں تو دوستو یہ لینڈ یہ جو ریجسٹرشن ایکٹ ہے انیس سو آٹھ اس کے اندر آج جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جن کی ریجسٹرشن جو ہے وہ کمپنسری ہے کہ کون کون سے ایسے معاملات ہیں جن کے آپ ڈاکومنٹس تیار کروائیں گے اور ان کے ریجسٹرشن کمپنسری ہے یہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن سیونٹین ہے سیکشن سیونٹین کہتی ہے کہ ڈاکومنٹ اف وچ ریجسٹرشن اس کمپنسری کہ کون سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جن کے ریجسٹرشن لازم ہے تو انہوں نے اس سیکشن سیونٹین کے اندر کچھ ریفنس دیا ہے کچھ حوالے دیئے ہیں ہمیں تھوڑا سا انٹریڈیوز کیا ہے اور یہ ڈاکومنٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ سارے کے سارا ان کے اوپر وہ فوکس کرنا ان سب کا منشن کرنا ادھر ضروری وہ ہو نہیں سکتا تو انہوں نے ادھر ایک محدود پیمانے کی اوپر انہوں نے کوشش کی ہے کہ دریاء کو کوزے کے اندر بند کرنے کی تو اس میں انہوں نے ہمیں موٹے موٹے جو وہ چیزیں ہیں وہ ہمیں بتا دی ہیں کہ یار اس چیز سے جو آپ کی ریلیٹڈ ڈاکومنٹ ہوں گے یا جو ریلیوینڈ ڈاکومنٹ ہوں گے جب بھی اس طرح کا آپ کوئی معاملہ کریں گے تو آپ اس کو ریجسٹر کروالیں ان کی جو دستاویزات ہیں جو معایدہ آپ لکھیں گے تحریر کریں گے ان کو آپ سٹیم پیپر کے اوپر یا جو طریقہ کار متعین ہے اس کی مطابق آپ لکھیں گے اور اس کو آپ اپنے علاقے کے ریجسٹرار کے پاس جا کر یا سب ریجسٹرار کے پاس جا کر اس کو ریجسٹر کروالیں اب اس میں انہوں نے یہ سیونٹین کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایٹ ہزا کے تحت تمام دستاویزات جو کسی پراپرٹی چاہے وہ مووبل ہے یا چاہے وہ ایموبل ہے کے بابت جو تیار کی جاتی ہیں یا ان کے کسی معاملے کی اوپر آپ وہ جو ہیں ڈیڈز تیار کر رہی ہیں یعنی کہ آپ نے وہ سیل کر دی پراپرٹی آپ نے اس کو مٹ گیج کیا آپ نے اس کو گفٹ کیا آپ نے اس کے علاوہ ایکسینج کی یا جو بھی آپ نے کام کیا جو یہ پانچ قسم کی جو ہوتی ہیں جو ٹرانسور اپ پراپرٹی ایٹ کے اندر بھی ہیں جو معاہدے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سیل کا ہوتا ہے اگریمنٹ ہوتا ہے ایک مٹ گیج کا ہوتا ہے ایک گفٹ کا ہوتا ہے ایک ایکسینج کا ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے لیز کا ہوتا ہے اس طرح کے جتنے بھی معاملے ہیں یہ جس طرح کا اگر آپ کوئی بھی معاملہ کریں گے اور ان کے جتنے بھی آپ ڈاکومنٹس تیار کریں گے وہ آپ نے ریجسٹرار کے پاس ان کی ریجسٹریشن لازم کروانی ہے تاکہ آپ کی جو اس کی اوپر وہ حق ملکیت ہے اس کو ثابت کیا جا سکے یا آپ کا جو ملک وہ کیا نام ہے آپ کے جو رائٹس اس کی اوپر انکریز ہوتے ہیں یا آپ کی اونرشپ جو ہے اس کو انٹائٹل یا انشور کیا جا سکے اس میں انہوں نے پہلی بات کی ہے کہ تمام معاملہ جو حبہ یا گفت سے ریلیٹڈ ہوں گے ان سے متعلق جتنی بھی دستاویزات ہوں گی ان کو ریجسٹر کروانا لازم ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ایکسیپٹ نون ٹیسٹیمنٹری ڈاکومنٹ یعنی کہ جو دل یا وسیعت کے جو ڈاکومنٹس تیار کیا جاتی ہیں انہیں چھوڑ کر وہ بھی تو ریجسٹر کروانے ہوتے ہیں لیکن انہیں چھوڑ کر باقی کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس کے اندر آپ کا کوئی رائٹ ہے آپ کا کوئی ڈیوٹی ہے آپ کی کوئی لائیبیلٹی ہے آپ کی کوئی رسپونسیبیلٹی ہے یا بھی آپ کو جو بھی کام ہے یعنی اس میں کوئی آپ کا حق ہے کوئی مفاد ہے کوئی انٹرسٹ ہے اگر آپ نے وہ حق دینا ہے لینا ہے یا اس کو آپ نے خریدنا ہے یا بیچنا ہے یا آپ نے اس کے اوپر کوئی عمل درامت کروانا ہے تو آپ نے ان ڈاکومنٹس کو جن کے اندر اس طرح کے رائٹس منشن ہوں گے وہ آپ نے ریجسٹر کروانے ہیں اور اس میں انہوں نے ایک چھوٹی سے وضاعت کی ہے کہ یہ جو ریجسٹریشن ہوگی یہ مارکیج کے اندر جو وہ جو ذرے رہن ہوتا ہے یا وہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے جس کی اگینسٹ پرپرٹی کو مارکیج کیا گیا ہوتا ہے جب وہ ریجسٹریشن کی جائے گی اس ڈاکومنٹ کی تو اس کی ورث کو مزے نظر رکھا جائے گا کہ وہ کتنی مالیت ہے اس رہن کی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب آپ کوئی پاور آف اٹارنی لکھیں گے چاہے وہ عام ہے خاص ہے جرنل ہے یا جیسا بھی ہے وہ پاور آف اٹارنی ہے تو آپ اس کو لازمان ریجسٹر کروانے ہیں تاکہ آپ جب اس کو ریجسٹر کروائیں گے وہ گورنمنٹ کی نظر میں آ جائے گا وہ ایک ایتھینٹک ڈاکومنٹ ہوگا اس کی بنیاد کے اوپر آپ پھر زمین یا پروپرٹی چاہے موبیبل ہے چاہے وہ ایموبل ہے آپ اس کو خرید سکتے ہیں آپ اس کو بیج سکتے ہیں اس کو رین بے دے سکتے ہیں موٹ گیج کر سکتے ہیں ایکسینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی آپ اس مختیرنامے کی بنیاد کے اوپر آپ جتنے بھی وہ کریں گے ان سب کو آپ نے ریجسٹر کروانا ہے اگر آپ نے یہ سارے کام کرنا ہے تو پھر آپ نے پاور آف اٹارنی کو مختیرنامے کو آپ نے ریجسٹر لازمی کروا لیا کریں اور اور ہر اس ڈاکومنٹس کو جس کی مالیت سو روپے سے زیادہ ہے آپ نے اس کو ریجسٹر کروانا ہے اگر اس سے کام ہے تو پھر اس کے ضرورت نہیں ہوتی اب اس کے علاوہ انہوں نے تیسری بات یہ کی ہے کہ وسیعت کے علاوہ ویل کے علاوہ جتنے بھی آپ کے لین دن کے معاملات ہیں جس میں آپ گیون ٹیک کرتے ہیں آپ کوئی سیل پرچیز کرتے ہیں دیگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں ڈیٹ دیتے ہیں یا آپ کسی کو جتنے بھی آپ کے پیسوں کے معاملات ہیں رقم کے معاملات ہیں جو اس کے اوپر آپ تحریر لکھتے ہیں کارلز لکھتے ہیں تو وہ آپ جو ہے اس کو ریجسٹر کروا لیا کریں چوتھی بات جنہیں نے یہ کی ہے کہ اگر آپ نے اپنی پرپرڈی جو ہے آپ کی زمین جو ہے اگر آپ نے کسی بندے کو لیس کی اوپر دی ہے تو آپ اس کی مدد اگر ایک سال سے زیادہ ہے تو آپ اس معاہدے کو ریجسٹر کروا لیں اور اگر آپ کی اس کے اندر وہ ایک سال سے پیریڈ زیادہ ہے ہر سال کے بعد آپ اس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں ہر تین سال کے بعد آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں یا جو بھی آپ نے معاہدے کی مدد مقرر پانچ سال کی ہے تو پانچ سال کے بعد دوبارہ اگر آپ نیا معاہدہ کرتے ہیں پھر اس کو بھی آپ ریجسٹر کروا لیں تو انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی آپ لیز کا ایگریمنٹ کریں گے تو اس کے اندر جدنے بھی آپ کے معاملات آئیں گے چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہے چاہے وہ کنڈیشنل لیز ہے چاہے وہ ٹائملی لیز ہے چاہے وہ پریارڈی کل ہے چاہے وہ جو بھی اس کا وہ سلسلہ ہے آپ کے معاہدے کا اگر آپ نے لیز ڈاکومنٹ تیار کروا ہے تو آپ اس کو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کو ریجسٹر کروائیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی پروپرٹی جو کورٹ کی ڈگری سے حاصل ہوتی ہے کورٹ آرڈر سے حاصل ہوتی ہے اور یا کوئی آپ کو رائٹ ملتا ہے کورٹ کے طریقے ملتا ہے یا چاہے وہ فیملی کورٹ کے ذریعے آپ کو ملتا ہے یا آپ کی کوئی رقم ایسی ہے جو آپ نے ریکاوری سوٹ کیا اور آپ کو دالت نے آپ کے ایک میں ڈگری گرانڈ کر دی اور اس کے بعد آپ کو کوئی پروپرٹی ملی تو آپ اس پروپرٹی کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان ڈاکومنٹس کو بھی آپ ریجسٹر کروالیں تو یہ بہتر ہوتا ہے شرح یہ ہے کہ حکومت کسی لیز معاہدے کو یا ایگریمنٹ کو اپنے کسی حکم کے ذریعے اگر کوئی لیز ایگریمنٹ ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا گورنمنٹ کا کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اپنے کسی حکم کے ذریعے ایک اپنے کسی آرڈر کے ذریعے جس کو اپنے وہ آفیشل گزٹ کے اندر شائع کرتی ہے اور اگر وہ اس کو ایگزیمٹ کرنا چاہتی ہے ریجسٹرشن سے تو گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ایگزیمٹ بھی کر سکتی ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹین سب سیکشن سب کلاس ٹو اب اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کون سے ڈاکومنٹ ایسے ہیں کہ جن کو آپ اگر ریجسٹر نہ بھی کروائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اندر آپ کا کوئی رائٹ بیسٹ نہیں ہوتا انفرنج نہیں ہوتا وہ آپ کے سارے رائٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات چیز ہے جی کوئی ایسے ایگرمنٹ جو آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ کے وہ جو دیگر جو ایگرمنٹ ہیں جو گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایگرمنٹ کرتی ہے کوئی پروپرٹی دیتی ہے کوئی جو بھی دیتی ہے تو ان چیزوں کو پھر ضرورت وہ اس کی ریجسٹر کروانے کے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ گورنمنٹ کے جتنے بھی میک میں ہوتے ہیں یہ سرکاری میک میں ہوتے ہیں سرکاری میکوں کے اکثر وہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو ریجسٹر نہیں کیا جاتا اور اس میں اور کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں جن کے وہ ضرورت نہیں ہیں اب ایک سٹاک ایکسینج میں یہ جو آپ کے حصے ہوتے ہیں یا جو آپ کے شیئرز ہوتے ہیں یا وہ جو سٹاک ایکسین کے اندر کوئی کمپنی جو انلیسٹیڈ ہے اس کی پراپرٹی یا اس کی جی پراپرٹی کے حصے ہیں ان کے پھر ریجسٹرشن کے ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ ڈیبینچر یا ڈیبینچر سے ریلیٹڈ دیگر جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں یا ڈیبینچر انسٹرومنٹ ہوتی ہیں یا دستاویزات جو یا کفالت نامہ اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ڈیبینچر کہتے کس کو ہیں اب ڈیبینچر کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کمپنی کے اندر جو کسی سٹاک ایکسینج کے اندر انلیسٹیڈ اٹھتی ہے سوری اس کے اندر کوئی اپنی سرمایہ کاری کرتا ہے اس کے اندر کوئی پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو کمپنی جو ہے اس بندے سے وہ رقم حصول کر کے اس کو ایک رسیٹ دیتی ہے اس کو جو رسیٹ دی جاتی ہے اس کے اندر اس کے حقوق و فرائض جو بھی ہے جو بھی جتنے بھی اس کے رائٹس ہیں وہ سارے اس کے اندر منشن ہوتے ہیں اور اس رسید کو یا اس ڈاکومنٹ کو ڈیبینچر کہتے ہیں یا ڈیبینچر انسٹومنٹ کہتے ہیں اور ڈیبینچر کہتے ہیں کفالت نامے کو یا رسید ہوتی ہے جو آپ کسی سٹاک ایکسینج کے اندر جو انلیسٹر کمپنی ہے اس کا کوئی شیئر خریدتے ہیں وہ شیئر خریدنے کے جو پیسے آپ دیتے ہیں اور اس کے بدلے جو آپ کو رسید دیتے ہیں اس کو ڈیبینچر کہتے ہیں تو پھر اس کی یہ ریجسٹیشن ضرورت نہیں ہوتی ہے اب اس کے اندر پھر ایک اور چھوٹا سا معاملہ ہے کہ بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شیئر کو وہ اپنا سکور نہیں کرتی ہیں ان کی گیرنٹی نہیں دیتی ہیں اب جو کمپنیاں اپنے حصے کی گیرنٹی نہیں دیتی ہیں پھر ان کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اور جو گیرنٹی دے دیتی ہیں پھر ان کو اپنا سکورٹی نہیں دیتی ہیں تو پھر ان کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اور جو کمپنیاں نہیں دیتی ان کا یہ طریقہ کارا ہے کہ جب اگر کمپنیاں دھو گئی تو پھر سرمایہ کاروں کی رقم یہ ہے وہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا کہ وہ ڈو جاتی ہے تو ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی وہ لیں تو اس کو ریجرٹ کے کروالیں اگر وہ سکور نہیں کرتی اگر آپ کے کیپیٹل کو اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ بعض ڈیبینچر ایسے ہوتی ہیں کہ جن پر انڈورزمنٹ کیا ہوتا ہے کمپنی کے طرف سے وہ جو شیئر آڈلر ہوتا ہے اس کے جتنے بھی رائٹس ہوتی ہیں اور اس کو سکور کیا گیا ہوتا ہے اور انہوں نے ساتھ اس کے اوپر انڈورزمنٹ بھی کیا ہوتا ہے عبادرت زوری بھی اس کے اوپر منشن کی ہوتی ہے اور اس کو وہ بندہ بیچ بھی سکتا ہے اس کو فلی سکور ہوتی ہے تو جو فلی سکور ہوتی ہے جس کے اوپر انڈورزمنٹ ہوتی ہے پھر اس ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب اس کے اندر انہوں نے پانچویں بار یہ کی ہے کہ پاور آف اٹارنی کے علاوہ دیگر ڈاکومنٹ سے ہوتی ہیں جن کے بنیاد پر کوئی حق دیا جا سکتا ہے کوئی حق لیا جا سکتا ہے کسی ڈیوٹی کے انفورسمنٹ کروائی جا سکتی ہے یا کوئی لائیبلیٹی وصول کی جا سکتی ہے تو ایسے ڈاکومنٹ جو ہیں یہ پاور آف اٹارنی کے علاوہ اگر کوئی تحریر کے گئے ہیں فریقین کے مابین تو ان کو ریجسٹر کروانا اگر ان کے مالیت سور پے سے زیادہ ہے تو ضرورت ہوتی ہے اور یہ اسی طرح کے پاور آف اٹارنی کے اس سے ریلیٹڈ جو ہیں اگر سور پے سے ان کی مالیت جو ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر ان کو ریجسٹر کروانا پڑتا ہے اگر ان سے کام ہے تو پھر ان کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے اس کے بعد ایک اور بات کی ہے چھتی بات وہ یہ ہے کہ کورٹ کی ڈگری یا اس کے آرڈر کی جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ان کو ریجسٹر کروانا کی ضرورت نہیں ہوتی اب کورٹ نے کسی بندے کے فیور میں کوئی ڈگری گرانٹ کر دی تو ڈگری کو پھر ریجسٹر کروانا کی ضرورت نہیں ہوتی یا کورٹ کی جتنے بھی آرڈر ہیں ان کو ریجسٹر کروانا کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کی ایک ایتھینٹک حیثیت ہوتی ہے مگر جو جو معاملات جو ہیں وہ کمپرمائز کے ڈگری سے تیپ آتی ہیں تو پھر ان کے اندر جو وہ جو پروپرٹی ہوتی ہے ایدر موویبل یا موویبل ایموویبل یا موویبل تو پھر اس کے تحت جو پروپرٹی جو ہے وہ ایکسینج ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے یا گیوین ٹیپ جو ہوتا ہے اس پروپرٹی کا اس کے ڈاکومنٹ جو ہیں اگر تیار کی جاتے ہیں پھر ان کو ریجیسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایسی تمام پروپرٹی ایسی چاہے وہ موویبل ہیں چاہے وہ ایموویبل ہیں چاہے وہ ان کے کوئی بھی نیچر ہیں اگر وہ فیڈل گورنمنٹ نے یا پوینشل گورنمنٹ نے ریاست کی گورنمنٹ نے سبائی گورنمنٹ نے یا سینٹر گورنمنٹ نے اگر کسی بندے کو عطا کی ہیں تو پھر اس کے ڈاکومنٹس کو پھر ریجیسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی آٹھویں بات یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ کسی پروپرٹی کی تقسیم کے بعد یہ ریونی کورٹ ایشو کرتی ہے تو پھر ان جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ریجیسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب کوئی بندہ کوئی ایسی پروپرٹی خریدتا ہے جو سیول کورٹ نے کسی بندے کو آکشنی ایر مقرر کیا کہ بھائی ان دی ایگزیکیوشن آکشن کر دو اور آکشن کی اس کے اوپر آرڈر کے اوپر کوئی بندہ اس کسی زمین کا یا پروپرٹی کا مالک بنتا ہے چاہے وہ موبل ہے تو پھر اس پروپرٹی کوئی ڈاکومنٹس کو ریجیسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو آپ ڈیٹس لیتے ہیں کرزے لیتے ہیں حکومت سے یا بینکوں سے اور ان سے حاصل انہوں نے جو دستاویزات ہوتی ہیں ان کو پھر ریجیسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ اپنا جو میک مائمال کے پاس ڈاکومنٹس ہوتی ہیں یہ یہ بندو بست ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے یا ان کا اپاس ریکارڈ آف رائیٹ ہوتا ہے یا پریادی کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں جو امنٹمنٹ کی جاتی ہیں امنٹمنٹ کے پاس جو نئے ڈاکومنٹس تیار کی جاتی ہیں ان کو پھر ریجیسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی یا جو یہ جو سروی ڈپارمنٹ اپنا کوئی وہ جاری کرتا ہے اپنی ریپورٹ ایشو کرتا ہے ریپورٹ جاری کرتا ہے سروی کنڈرٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ان کے بھی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ریجیسٹر کروانے کے ضرورت نہیں ہوتی یا جو ڈاکومنٹ گورنمنٹ نے کسی بندے کو کوئی ایوارڈ دیا کوئی سند دی کوئی تاغمہ دیا یا کوئی میڈل دیا اس کو پھر ریجیسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی یا جو ریکارڈ پٹواری کے پاس ہوتا ہے اس کو پھر ریجیسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی یا کوئی کرزہ لیا گیا ہے کسی اپنا قانون کے تعلق لون ایٹ اٹھارہ سو چوراسی کے تحت یا ایگری کرچر ڈیویلیمنٹ آڈیننٹ جو ہے انیس سو ایک سیٹ کے تحت کوئی کرزہ لیا گیا ہے تو پھر اس کے ڈاکومنٹ جو ہے دستاویز ان کو پھر ریجیسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اور اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ایٹین سیکشن ایٹین کہتی ہے کہ ڈاکومنٹ آف ویچ ریجیسٹیشن ایز ناٹ آپشنل اب کون سے ڈاکومنٹ ہے جن کی ریجیسٹیشن جو ہے وہ آپشن نہیں ہے وہ کون کون سے ہیں تو سیکشن ایٹین کہتی ہے ایٹ وجہ یہ وہ ایٹ آزا کی یا ریجیسٹیشن ایٹ انیس سو آٹھ کی جو سیکشن سیونٹین ہے کہ روح سے جن دستاویزات کی ریجیسٹیشن ضروری نہیں اگر کوئی چاہے تو ان کے ریجیسٹیشن کروا دے اگر کوئی نہ چاہے تو وہ اس کے ریجیسٹیشن نہ کروائے تو اس کے اوپر لازم بھی نہیں ہے یعنی کوئی کروانا چاہے تو ویل ان گوڈ نہیں کرواتا تو بھی ٹھیک اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹین اب سیکشن نائنٹین کے اندر کیا ہے سیکشن نائنٹین کہتی ہے کہ ڈاکومنٹ ان لینگویج ناٹ انڈرسٹوڈ بائی ریجیسٹرنگ آفیس سے اب کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی دستاویز یا کوئی انسٹرومنٹ کسی ایسی لینگویج کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جو اس ظل کے اندر جو ریجیسٹر آفیس ہے یا اس کا جو سابڈینیٹ جو ریجیسٹرنگ آفیسر ہے وہ اس ڈاکومنٹ کی لینگویج کو پڑھنے سے وہ جو ہے کاسر ہے وہ پڑھ نہیں سکتا اس کی سمجھ سے باہر ہے یا وہ اس علاقے کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل مروعیج بھی نہیں ہے تو پھر وہ ریجیسٹری آفیسر جو ہے اس ریجیسٹریشن کو اس ڈاکومنٹ کو ریجیسٹر کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہے اور انکار اس وقت تک کر سکتا ہے کہ جب تک وہ فریق حسب زابطہ اس پورے ڈاکومنٹ کی ٹریو ٹرانسلیشن وہ جو اس علاقے کی یا اس زلے کی جو آفیشل نیگویج ہے اس کے اندر کر کے اپنے دستویزات کے ساتھ منسلک کر کے دوبارہ وہ ریجیسٹریشن کے لیے پیش نہیں کر دیتا جب وہ اس کی ترجمہ کروا کے اس کو لائے گا تب وہ اس کو ریجیسٹر کرے گا اگر ادر وائز اگر وہ ریفیوز کرنا چاہے تو اس کو رائٹ حاصل ہے کہ اس کو ریجیسٹریشن آفیسر جو ہے یا ریجیسٹرار جو ہے اس کو ریفیوز کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی سیکشن ٹوینٹی کہتی ہے کہ ڈاکومنٹس کنٹیننگ اینٹر لائنیشن وات اینٹر لائنیشن بلانکس اینشور اینڈ الٹریشن اب اس کے اندرے ہیں انہوں تین چار باتیں کی ہیں کہ جب ریجیسٹرار کے پاس یا اس کے ریجیسٹری آفیسر کے پاس کوئی ڈاکومنٹ کوئی پارٹی آ کر پیش کرتی ہے کہ جناب ہماری اس ڈاکومنٹ کو آپ اپنے پاس ریجیسٹر کریں ہمارا یہ معایدہ ہوا ہے تو وہ جب وہ ریجیسٹری آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس پھر وہ دو چیزیں دیکھتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر انٹر لائنیشن ہے مطلب کہ جب ہم کوئی معایدہ لکھتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں ہم سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو ہم پھر وہ وہ دونوں وہ بین سطور ایک نئی سنٹنس لکھ دیتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں یا ہم اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں یا ہم درمیان میں جب کسی زمین کا خسرہ نمر معلوم نہ ہو تو وہاں وہ خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اگر رقم کی جو کس مقرر کرنی ہے وہ کس مقلوم نہ ہو تو وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں یا کس طرح کا کوئی کام کرتی ہیں کہ درمیان میں وہ جگہ چھوڑ دی یا اس کے اندر کٹنگ کر دی یا اس کے اوپر وہ ریموو کر دیا کوئی نئی چیز ڈال دی یا فگر اس کے اندر کوئی اور ہوا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر وہ جو ریجسٹر افسر ہے ریجسٹر افسر جو ہے اس کو اگر ریفیوز کرنا چاہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس ریجسٹر کو ریفیوز کر سکتا ہے کہ جو بھائی نئی لے پاکل ہو یا اگر وہ قبول کرنا چاہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ جس بندے نے جس بندے کی بہاپی وہ وہ ڈاکومنٹ لکھا گیا وہ اس کی ہر مسٹیک کے اوپر اپنا ایک دستخط یا انیشل کرے گا اور انیشل کرنے کے بعد پھر وہ اس کے سامنے پیش کرے گا اب اس کے بعد یہ جو یہ جو ریجسٹر افسر ہے ریجسٹر کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس کے اندر ایک فوٹ نوٹ تحریح کرے گا اور فوٹ نوٹ کے اندر جتنے بھی اس کے اندر وہ انٹرلائنیشن ہیں اس کے اندر وہ بلینکس ہیں اس کے اندر جو کٹنگ ہے اس کے اندر کوئی ریموول ہے اس کے اندر کوئی الٹریشن ہے ان سارے کا سارا ایک فوٹ نوٹ بنا کے اس کے اندر سب کا ذکر کرے گا اور نیچے اپنا دستخط مور کر دے گا اور اس بندے سے بھی دستخط لے گا کہ جو بنا اس ڈاکومنٹ کو اپنا ریجسٹیشن کے پراسس کے لیے پیش کرتا ہے یا سمیٹ کرتا ہے اس کے بھی دستخط لے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی ون اب سیکشن ٹوینٹی ون کہتی ہے کہ ڈسکرپشن اپ پروپرٹی اینڈ میپ اور پلینز اب اس کے اندر انہوں نے دو تین چار باتیں کی ہیں اور وہ بڑی ضروری ہیں کہ جب یہ ڈاکومنٹ کسی ریجسٹی اپسر کے پاس ریجسٹیشن کے لیے پیش کیا جائے گا تو ریجسٹی اپسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریجسٹی کے پڑھتال کریں جب وہ اس کی پڑھتال کرے گا اگر وہ وسیعت کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر پروپرٹی موویبل اور ایموویبل منکولہ یا غیر منکولہ کہ منتقلی کی بات ہے رین کی بات ہے مٹکیت کی بات ہے اس کے لیے اس کی بات ہے یہ جو بھی ہے اس کے اندر جب تک یعنی کہ اس کے ڈسکرپشن منشن نہیں کی گئی جب تک اس جائدات کی نشاندین نہیں کی گئی تو وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا وہ ریجسٹیشن آفیسر ریجسٹنگ آفیسر ریجسٹار کے بعد تو بات میں جائے گی نا تصدیق کے لیے پہلے یہ ریجسٹنگ آفیسر ہے یہی اس کو ریفیوز کر سکتا ہے اور اس وقت تک ریفیوز کرے گا جب تک کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کر دی جائے اس کی نشاندی لازم ہوتی ہے کہ میں کون سی جگہ کون سا مکان کون سی دکان یا کون سی پراپرٹی میں بیچ رہا ہوں اس کی نشاندی کرنی ہے دوسری چیز ہے اگر کوئی مکان فروخت ہو رہا ہے کوئی دکان فروخت ہو رہا ہے کوئی آبادی کے اندر کوئی مکان فروخت ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سوری جتنے بھی مکان ہیں ان کا لکھنا پڑے گا کہ اس مکان کے شمال میں فلان شخص جو ہے اس کا مکان ہے جنوبی فلان شخص کا مکان ہے شرق کے اندر فلان شخص کا مکان ہے اور غرب کے اندر گلی ہے اگر اس کی مکان کو کوئی خسرہ نمبر ہے کوئی بلدیا کا نمبر ہے کوئی جو بھی دیگر نمبر ہے اگر کوئی منشن ہے اس کو بھی منشن کرے گا وہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں منشن کرے گا اپنے ریجسٹری کے اندر اگر یہ چیزیں منشن نہیں ہوں گی تو پھر وہ ریجسٹری اگر وہ ریجسٹری اگر وہ ریجسٹری اگر وہ ریجسٹری کرتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ریفیوس کر سکتا ہے جب تک اس کی کریکشن نہ کر دیو اور اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر اگر مکان کوئی اربن ایریا کے اندر ہے یا کسی دھیاد کے اندر ہے تو اس گلی کا نام گلی کا نمبر مکان کا نمبر وہ جو ہے اگر وہ محلے کا نام ہے شہر کا نام ہے تحصیل کا نام ہے ڈسٹک کا یہ سارے اس کے اندر منشن کرنا پڑیں گے اس کے اندر ضروری ہے اور اس کے اندر وہ لکھنا پڑے گا یہ اتنے مربع فوٹ ہے اتنے اس کی لبائی چڑھائی ہے اس کا اتنا اتنا فرنٹ ہے اس کا اتنا رقبہ ہے کتنے مرلے ہیں کتنے مربع فوٹ ہے کتنے سکیئر فیٹ ہے کتنے سکیئر یارڈ ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر منشن کرنا پڑیں گے چوتھی چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ وسیعت کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹ اس طرح کا ریجسٹیشن کے لیے پیش ہوتا ہے جس کے اندر پروپرٹی مووول پروپرٹی کی ٹرانسپر کی بات کی گئی ہے سپیسپکلی مووول پروپرٹی کے ٹرانسپر کی بات کی گئی ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس کا نقشہ بھی اس کے اندر بنایا جائے اگر وہ پروپرٹی کا کوئی خسرہ نمبر ہے کسی دیاد کے اندر ہے پھر خسرہ نمبر لکھا جائے اگر شہر کے اندر ہے تو پھر اس کا وہ نقشہ بنایا جائے دائیں بائیں اس کی نشندہی کی جائے اس کا رکبہ لکھا جائے اس کا سکیئر یارڈ سکیئر فوٹ جو ہے وہ لکھا جائے مرلے لکھے جائیں کنال لکھے جائیں اس کے اندر جو بھی وہ سہولتیں وہ لکھی جائیں اگر کوئی پروپرٹی جو ہے کوئی ایک زلے کے اندر ہے دوسری زلے کے اندر ہے اگر ساری پروت کرنی ہے تو سب کا وہ جو ہے وہ نقشہ اس کے اندر بنا کر اس کا جو دربہ ہے وہ سارے کا سارا دینا پڑے گا اور نشان لئی کرنا پڑے گی اگر وہ ریفیوز کرنا چاہیے ریزشنگ آفی سر جب تک یہ ریکوارمنٹ مکمل کی جاتی تو وہ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ٹو سیکشن ٹوئنٹی ٹو کہتی ہے کہ ڈسٹریپشن آف ہاؤسز اینڈ لینڈ بائی ریفرنس ٹو گورنمنٹ میپس آس سروے اب اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی زمین جو کسی ایسے علاقے کے اندر واقع ہو یا کوئی ایسا مکان کسی ایسے علاقے کے اندر واقع ہو کہ جس کے اندر کوئی گورنمنٹ نے کوئی سروے کانڈرکٹ نے کیا یا وہ عبادی دے کے اندر نہیں آتا یا ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جن کا بندوبست ابھی تک نہیں ہوا ان علاقے کیا اگر کوئی ریجسٹری کرنی ہے تو پھر اس کے لیے جو گورنمنٹ جو ہے یہ پوینشل گورنمنٹ یا ریاستی گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ یہ اس کے لیے رولز ریگولیشن وضع کرے گی کہ جب اس طرح کی کوئی پروپرٹی جس کو ریجسٹریشن کے لیے آ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار فالو کیا جائے گا اس کے لیے پھر وہ گورنمنٹ جو ہے اپنے اپسیشل گزرٹ کے اندر شائع کر کے رولز ریگولیشن بناتی رہتی ہے اور جن علاقوں کے اندر اس طرح کے واقعات انسیڈنٹ پیش آتی ہیں کہ جہاں بندوبست نہیں ہوا یا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو پھر اس علاقے کے لیے جو رولز ہیں اس علاقے کے جو ریجسٹرار ہوتا ہے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور اگر اس طرح آخری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر وہ اگر رولز اس ریجسٹرار کے پاس موجود نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ اس ریجسٹریشن وہ جو ڈاکومنٹ آیا ہے اس کی ریجسٹریشن سے وہ انکار نہیں کر سکتا اس کو کرنا پڑے گا اور اس کے اندر کوئی طریقہ کار اس کو وضع کرنا پڑے گا تو دستو میں سمجھ دوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر کوئی کوئیسٹن ہے کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ